موسیقی سردر ابراہیم رائیسی کے ہلیکاپٹر پوری طرح جل گیا کوئی زندہ نہ بچ سکا سرچ اڈ ریسکیو اپریشن پندرہ گھنٹے سے زائد جاری رہا حادثہ تبریس سے سو کلومیٹر دور پیش آیا ملبہ پہاڑی سے ملا صدر آزربائیجان کے سرحدی علاقے میں ڈیم کا افتتاح کر کے واپس آ رہے تھے پرواز کے آدھے گھنٹے بعد دیگر دو ہلیکاپٹر سے رابطہ منکتا ہوا ہارڈ لینڈنگ کے دوران ہلیکاپٹر میں موجود افراد ایمرجنسی کال کرنے میں کامیاب ہو گئے ہلیکاپٹر اور اس کے اندر موجود موبائل فونز کے سگنل کی وجہ سے جائے حادثہ تک پہنچنے میں مدد ملی خراب موسم، بارش اور دھن کے باعث ریسکیو ٹیموں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا چالیس ریسکیو ٹیمیں سرچ آپریشن میں مصروف رہی ترک ڈرانز اور ٹیموں نے حصہ لیا ایرانی حکام کے مطابق ایرانی ڈرانز سے جائے حادثہ کا پتا چلایا ایرانی صادر اور دیگر کی ناگہانی موت پر پاکستان میں بھی آج سو قومی پرچم سرنکوں وزرعاصم شہباز شریف کی اسلام آفات میں ایرانی سفارت خان آمد وزرعاصم کی ایرانی سفیر سے ملاقات سانے پر اس خارت آسیت تاثرات بھی درج کیے کہا سادر ریسی اور دیگر کی مواز سے گہرا ستمہ ہوا پاکستان نے ڈاکٹر ریسی جیسا مخلص اور بھائیوں جیسا دوست کھو دیا سادر آسی والی زرداری نے کہا ابراہیم ریسی اتحاد امت کے بڑے حامی تھے نواز شریف نے کہا ابراہیم ریسی ایک سٹیٹمن مائنا سکولر اور زبردست سفارتکار تھے وفاقی وصل داخلہ موسیٰ نکفی نے کہا ابراہیم ریسی پاکستان کے بہترین دوست تھے وزرعاصم پنجاب مریم نواز نے سوکوار خاندانوں اور ایرانی عوام سے تاثیت کی ملاول بھٹو نے کہا ایرانی حکومت اور شہریوں سے دلی تاثیت کا اسحار کرتا ہوں بانی پی ٹی آئی کبھی ہیلیکاپٹر حادثے پر گہرے دکھ کا اسحار مولانا فضل رحمان نے کہا دکھ کی گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ ہیں سندہ سپلی میں تاثیتی قراردات منصور صوبے میں ایک روزہ سوک کا اعلان مزرعالہ سندھ مراد علی شاہ شرچیل پیمن علی امین گنڈاپور کامرانٹے سوری حافظ نائم کا بھی اسحار افسوس ایرانی صدر ابراہیم ریسی کی ناگہانی موت پر عالمی رہنماؤں کے تازیتی پیغامات سعودی شاہ سلمان اور ولیہ حد محمد بن سلمان کا اسحار افسوس مرہم ان کی مغصرت کے لیے دعائیں چین کے صدر شیجنگ پنگ کا بھی اسحار تازیت روسی صدر پیوٹن نے کہا ابراہیم ریسی ایک شاندار سیاستدان اور روس کے سچے دوست تھے ترک صدر طیب اردوان نے کہا ابراہیم ریسی ایک قیمتی ساتھی اور بھائی تھے یورپی یونین یو اے ای میسر فرانس حماس حزباللہ کا بھی ایران سے اظہار ایک جہ تھی لبنان اور شام کا ملکمتین روزہ سوکا اعلان بھارتی وزیراعظم نریدر موڈی نے کہا دکھ کی گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ ہیں اسرائیل نے ہیلیکاپٹر حادثے میں ملویس ہونے کی تردید کر دی سہونی حکام نے کہا حادثے میں اسرائیلی حکومت کا کوئی کردار نہیں صاحبتی تنظیموں کی تحفظات اور اپوزیشن کے اعتراضات کسی کام نہ آئے حد تک حضرت بیل نوزار جاویس پنجاب ایس اپلی سے منظور اپوزیشن نے بلکھو کالا قانون قرار دے دیا شدید احتجاج بلکی قاپیاں پھار دیں بل وزیر پارلیمانی امور مشتبہ شجاو رہبان نے پیش کیا اپوزیشن کی تمام ترامین مسترد ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بلکی اہم نتات اور اپوزیشن کے اعتراضات کا جواب دیا صحافیوں کا پریس گیلوری سے ووک آؤٹ ایس اپلی کی سیڈیوں پر احتجاج بلکیر احتجاج اور دھنوں کی قول دے تھی پنجاب ایس اپلی میں ارانی صدر اور افاقہ کی موت پر تانسے تھی قرارداد بھی منظور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا حد تک حضرت بل دوہزار جاپس پر شدید تشویش کا اصحار بلکو آزادی اصحار راہے کے منافع قرار دے دیا الیکٹرونک کرائیم ایکٹ میں ترامیم سیاسی مفاہمت پیدا کرنے کے لیے وزیراعظم نے کمیٹی بنا دی رانہ سناولہ سیاسی کمیٹی کے چیئرمن ہوں گے آزم نظیب تارڑ اتاولہ تارڑ خالد مقبول صدیقی شزا فاطمہ خالد مقصی شہری رحمان اٹرنی جنرل کمیٹی میں شامل کمیٹی پندرہ روز میں سفارشات وزیراعظم کو پیش کرے گی وزیراعظم شہباز شریف سے ترک وزیر خارجہ حکان فیدان کی ملاقات دفاع تجارت سرمایہ کاری اور ٹکنالوجی میں تابن مصبوط کرنے کی حسم کا عیادہ ترک صدر کو پاکستان کا جل دورہ کرنے کی دعوت ادھر آرمی جیپ سے ترک وزیر خارجہ حکان فیدان کی ملاقات آئی اس پیر کے مطابق ملاقات پر باہت میں دلچسپی کے امور پر تباہتہ خیال ترک وزیر خارجہ جیپن سینٹ پاکستان اور ترکیہ نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارہیت کی شدید مزمت باہمی تجارتی حجم پانچ ارب ڈالر تک بڑھانے کے عزم کا اظہار اس آگڈار بولے اسرائیلی جارہیت پر دونوں ممالکہ موقف یقصہ ہے ترک وزیر خارجہ حکان فیدان نے کہا کہ عالمی اور علاقائی معاملات پر پاکستان کی حمایت کرتے ہیں وزیرالہ پنجاب بغیر پروٹیکول کپڑوں کی شاپنگ کے لیے پہنچ گئیں مریم نواز کو گل برگ کے برین آوٹلیٹ پر دیکھ کر خاتین دنگ رہ گئیں سیل کرز خاتین مریم نواز کے ساتھ سیلپیاں بنوائیں وزیرالہ کی پنجاب فرانسک سائنس ایجنسی ایک کورٹرز بھی آمد دپارٹمنٹل لیب کو سینٹرلائز کرنے کی اصول فیصلہ ٹریننگ لیب کو یونورسٹی سے منسلح کرنے کا ہوگی زیر تعلیم طالبات کو انٹرنشپ کرائے جائے گی وزیرالہ نے آٹومیٹڈ فنگر پرنٹ سیسٹم کا موائنہ کیا اسٹیہ اور ایمینیشن کی شناف پولی گرافک ایگزیمنیشن کا ترکہ کار بھی سمجھا ہتر پنجاب حکومت کے ہدایت پر لینڈ یوز رولز دوزار چاپس بنانے کا فیصلہ اب دماغ امارتیں ایک ہی بائی لاؤس کے مطابق بنائی جائیں گی وزیرالہ مریم نواز نے منظوری دے دی سورج آگ برسانے لگا ملک پھر میں شدید گرمی کی لہر گرم ہوا کے تھپیڑوں سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا سڑکیں میران بازداروں میں سناٹے لاہور میں شدید گرمی کے دیرے پارا پھر چوالیس ڈگری کو چھو گیا بہاول پورا اور ڈی جی خان میں درجہ حرارت چھالیس ملتان فیصل آباد میں پینتالیس بلوچستان میں گرمی برداشت سے باہر سی بی اٹھالیس ڈگری درجہ حرارت کے ساتھ ملکہ گرم ترین شہر تربت اور ڈی آئی خان میں بھی پارا چوالیس ڈگری رہا گرمی کی شدید لہر حکومت کو بچوں پر ترس آہی گیا پہلے ہی جاری ہو چکا ادھر اسے میں ہیٹ ویپ کے پیشن اثر انٹر امتحانات ملتوی پرچے بائیس میں کی بجائے ستائیس میں سے شروع ہوں گے شائر احمد فراد اگوا کے سیکیٹری دفاع اور سیکیٹری داخلہ آج اسلامباد ہائی کورٹ میں طلب وزارت دفاع کے نمائندے نے عدالت کو بتایا ایسا ای نے کہا ہے کہ احمد فراد ان کے پاس نہیں جسٹس محسین اکتر کیانی نے ریمارکس دیئے پہلے میسج پھیجتے ہیں پھر کہتے ہیں بندہ ہمارے پاس نہیں وزراء کو طلب کروں گا اور پھر وزیراعظم کو بلاؤں گا یہ معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں جب فیصلہ دوں گا تو معاملہ کہیں اور نکل جائے گا اس سے پہلے وکیل ایمان مزاری نے بتایا کہ احمد فراد کی بیوی کو واتس ایپ پر کال کر کے کہا گیا کہ اگر آپ عدالت میں یہ بیان دیں کہ احمد فراد مرضی سے گیا تو ہفتے تک واپس آ جائے گا یہ کیس جبری گمشدگی کا ہے جسٹس محسین اکتر کیانی نے کہا یہ ملک قانون کے مطابق چلے گا یا ایجنسیاں چلائیں گی سیکٹر کمانڈر کیا چاند پر رہتا ہے اٹھارہ گریڈ کے ملازم کو اکات میں رہنے دے ملک اس کے بغیر پیچھلے گا سیکرٹری دفاع کی پیشی کے لیے محلت مانگنے پر جسٹس محسین اکتر کیانی نے کہا کہ انہیں وقت کیوں درکار ہے یہی تو پوچھنا ہے کہ باجوڑ والے سیف ہاؤس میں ہیں یا کشمیر والے آپ لوگوں کو اپنے ادارے سے متعلق رائے تبدیل کرنی چاہیے خود پر سے گواہکار کا لیبل ہٹوائیں ریاست کا چہرہ نامعلوم افراد نہیں پولیس ہے تفتیشی افسر کو آج سیکرٹر کمانڈر کا بیان جمع کرانے کی ہدایت مدیشتہ کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ حکومت ایک بن لارہی ہے جس کے ساتھ ڈیجٹل میڈیا پہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان سے متعلقہ ایک اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے آپ کو چیلنجز درپیش ہیں یہ صرف دیکھیں صرف سوشل میڈیا پہ صرف سیاسی باتیں نہیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہیٹ سپیچ بھی پھیلتی ہے وزیراعظم اور گابینہ کی تلبی جج کا منڈیٹ نہیں وزیراعظم کا کہہ چکی ہے کہ احمد فرہاد ان کے پاس نہیں وفاق وزیراعظم قانون آصف نصید تارٹ کی پریس کانفرنس کہا ریپورٹ ہوا ہے کہ گابینہ کا یہاں بھٹھا دیانگے کہ پارلمنٹ کی اہمیت کو کم کرنا ہے ہر ادارہ اپنے تائرہ کار پر رہ کر کام کرے ان سے ویسے بھی بہت تحمل مزاج ہوتا ہے تحمل اور بردار سے آئینی سمیداریاں آدھا ہوں گی تو معاملات حل ہوں گے اسکری اور دفاع سمیداریاں بھی عدالت نے دبانی ہے تو نظام کیسے چلے گا جیسے ریوانکس ریپورٹ ہوئے ہیں ان سے تقلیف ہوئی احمد فرہاد کی بازیابی کے لیے پولیس کی معافنت کی جائے گی کرغستان میں فسے پاکستان دلبہ کی وطن واپس جاری مزید ایک سو اسی دلبہ کو لے کر خصوصی پرواز لاہر پہنچ گئی پیائیہ نے بھی دو پروازیں شیڈول کر دی بشکک سے پہلی خصوصی پرواز صبح چھے بجے اسلام پاتھ پہنچے گی دوسری پرواز دو پہر دو بجے لاہر لینڈ کرے گی ادھر بسیر اعلق کے اعلان کے مطابق بشاور سے پہلا خصوصی دیارہ بشکک روانہ نوشیر اطلاعات کے پی بیریس جو سیف کہتے ہیں کہ پہلی پرواز پہ تین سو افراد کھلایا جائے گا دوسرا تیارہ آج جائے گا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے قیمتی تحفہ توشہ خانہ میں جمع کروا دیا رابطہ علمی اسلام کے سیکرٹری جنرل نے بابی قابا کلم چیف جسٹس کو تحفے میں دیا تھا چیف جسٹس نے قیمتی کلم وزیراعظم کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ میوزیم میں رکھوا دیا سپریم کورٹ میں خالی آسامیوں پر جرلیز کی تائیناتی جوڈیشن کمیشن کے چلاس سات جون کو طالب ناہور ہائی کورٹ سے دو سے ناہی کورٹ سے ایک جج کی سپریم کورٹ تائیناتی پر خان کیا جائے گا غزہ میں اسرائیل کی ظالمانہ کاروائیاں جاری مزید اکتیس فلسطینی شہید ہو گئے شمالی غزہ میں شدید لڑائی جاری جب آلیا پناگوزین کیمپ پر اسرائیلی جیٹ ہیلیکوپٹر اور توپ خانے سے حملے ادھر اسرائیلی وزیراعظم کے لیے نئی مشکل عالمی عدالت انصاف کے پروسیکیوٹر نے وارن گرفتاری جاری کرنے کی استعدا کر دی سعودی فرمروہ سلمان بن عبدالعزیز پھرپڑوں کی سوزش میں مبتلا شاہ سلمان کا جتہ میں کسرو سلام کی روائل کلینک میں تیبیت موائنا شاہ سلمان کے پھرپڑوں میں انفیکشن کی تشکیص ہوئی اٹھاسی سالہ ساؤھٹی فرمروہ کا علاج انٹی بائٹیکس سے کیا گیا انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوانٹی سیریز کا امتحان پہلا ٹی ٹوانٹی کل ہیڈ نگلے لیٹس میں کھیلا جائے گا قومی ٹیم کا کوش گیری کیسٹن کی نگرانی میں پہلا ٹرننگ سیشن کھلاڑیوں نے نیٹ میں بیٹنگ بالنگ پر خوب کام کیا نئے کوش نے غلطیوں پر کابو پانے کے لیے مفید ٹپس دیں ادھر بھارتی گپتان روحید چرمہ پاکستانی بالنگ اٹیک کے محترف کہتے ہیں پاکستان مضبوط ٹیم ہے اس کے پاس بڑے متاثرکن نوجوان فاسٹ بالر ہیں ان کی بیٹنگ بھی بہت اچھی ہے موسیقی